اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بس یہاں پہ افتاری کی پرپیشن سٹارٹ ہو چکی تھی یہاں میں نے چکن نکالنے دی فروسٹ کرنے رکھ دیئے تھے اور آئیے جو ہول چکن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا میں چرگا نہیں بنانے والی میں اس کا بنانے والی ہوں بریانی اور بس مجھے اس کو کٹ کرنا ہے اچھا ہزبینٹ کیا کرتے ہیں ویکنڈ پہ کٹ کر کے چکن لے آتے ہیں لیکن یہ تھا کہ جو کرنے ہوتے ہیں آپ کو ویکنڈ پہ ہی تو ویکنڈ پہ ٹائم نہیں ملا انہیں تو بس پھر جو ہے میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں میں ایک چکن کٹ کر لیتی ہوں اور جو ہے انشاءاللہ چکن جو کٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گے میں کیسے کرتی ہوں اچھا اور جو ہے بس اس کے لیے نا آپ کو نائف شاپ چاہیے ہوتی ہے خیر یہاں پہ میں بریانی بنا رہی تھی اور جو ہے بریانی کے ساتھ میں نے کھیر بننے کے لیے رکھ دی تھی اور بس یہاں پہ میں چاملوں کو ہمیں تھارنے کی تیاریاں کر رہی تھی ساتھ سا میں نے پکوروں کا مکسچر بنا دیا تھا اور جو ہے پکورے بھی میں تل رہی تھی کیونکہ آج جو ہے نا مجھے جو ہمارے گھر کے برابر کام چل رہا ہے نا تو مجھے وہاں پہ بھی افتاری دینی تھی اور اپارٹمنٹ میں بھی دینی تھی تو آج بہت سارا کام تھا جو کہ کرنا تھا مجھے اکیل ہی اچھا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا میں ویکنڈ پہ ہی رکھتی ہوں کہ اگر آپ کو ڈسٹربیوٹ کرنا تاکہ جو ہے نا ہزبینڈ ہو دے تو تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے وہ تھوڑی ہیلپ کر دیتے ہیں کاموں میں اور جو ہے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی نا آسانی ہو جاتی ہے خیار یہاں پہ میں نے سارے باکسز بنا دیئے تھے اور جو ہے دو جگہ بریانی بنائی تھی کیونکہ ایک بگونے میں کافی نہیں ہو رہا تھا اور یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ زیادہ بریان چامل بھر دینا تو پھر جیسٹین نہیں اچھی ہوتی اور چامل کھلے کھلے بھی نہیں بنتے تو خیار اب جو ہے میں باکسز میں سارے باکسز پریپیئر کر رہی تھی تاکہ جو ہے نا افتار مطلب آزان سے پہلے پہلے یہ سارا کھانا ڈسٹربیوٹ ہو جائے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ افتار کے بعد اگر آپ دیں گے نا تو پھر فائدہ نہیں ہوتا اور امی نا ہمارے ہاں اس طرح کے کام کرتی رہتی ہے تو شاید میرے میں بھی یہ جرمس آئیں تو مجھے بھی نا ان سائی چیزوں کی عادت ہے ویسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جینز میں ہوتا ہے نا تو پھر ان سائی چیزیں کرنے کی آپ کو عادت ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی نا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کھانا آپ نے جب نکال رہے ہوتا ہے یہ میرے لئے بڑا مشکل ہے میں کھانا بنا سکتی ہوں پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پیک کرنا ہوتا ہے یا کھانا نکالنا ہوتا ہے وہ میرے سے کام نہیں ہوتا خیئر یہاں پہ مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا بہت ہی اچھا موسم ہو رہا ہے آج کل ویسے رمضان کا یہ یہ والا مہینہ اور پچھلا مہینہ یہ سال اور پچھلا سال جو تھا بہت 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 زیادہ اچھا تھا اسپیشلی رمضان کا کیونکہ موڈریٹ ٹمپریچر تک ہے یہاں پہ بہت زور شور سے آوازیں آنی تھی اور بہت بہت زیادہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ پوری بیلڈنگ ٹوٹ رہی ہے تاکہ دوبارہ سے اسے رینویٹ کریں اور جہاں تھری پوشنز میں اس دفعہ تو بنے گا اپارٹمنٹ ریاض میں اپارٹمنٹ بہت بہت کم ہیں اور پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اپارٹمنٹ زیادہ ہو لیکن لوگ اتنے ہیں اور اپارٹمنٹ کم ہیں خیر یہاں پہ افتار کا ٹائم ہو چکا تھا اور بس یہاں پہ ہم دعائیں کر رہے تھے اور دعائیں نا مست کرنی چاہیے کیونکہ بہت ہی ماشاءاللہ سے پریشیس والا یہ وقت ہوتا ہے اور اس میں نا دعائیں بہت خبول ہوتی ہیں خیر یا اچھا مجھے آپ کو دکھانا تھا کہ میری جو بھائی تھے وہ کینیڈا سے کیا کیا لے کر رہا ہے میں نے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا انہیں پتا ہے کہ مجھے ڈارک چوکلٹ کی بار بہت زیادہ پسند ہے میں چوکلٹ ڈارک والی کھاتی ہوں تو سپیشلی میرے لیے ہیں ڈارک چوکلٹ کی بار لے کر آتے ہیں وہاں سے اور جو ہے کوکیز تو آدھے ختم ہو چکے تھے میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ٹیسٹی تھے اچھا میں ایناس پیشلی ڈارک چوکلٹس بہت منگواتی ہوں لیکن باخی سائے چیزیں بھائی اپنی پسند سے لے آتے ہیں اور جو ہے بس کچھ یہ فیس واشز تھے اور کوکیز تھے چپس تھے تو یہ سائے چیزیں تھیں ماشاءاللہ سے سب بہت زیادہ اچھی تھی ماشاءاللہ سے اب انیس روزہ ہو گیا ہے آج اور جو ہے ماشاءاللہ سے آدھا رمضان گزر چکا ہے اور جو ہے اب یہی ہوتا ہے کہ اید آنے والی ہے تو اید کی تیاریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم آ گئے تھے یہاں پہ ایناس جو ایک نئی کھولی ہے یہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی افر لگائی ہوئی تھی جو کہ بہت زیادہ مہنگے تھے ان کے پرائزز اب انہوں نے ون ٹوئنٹی کے کر دی ہیں نائنٹی نائن ریال کے تھری پیسز مل رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ سے اور وہ بھی ماریا بی آغا نور اور بین سعید کے کپڑے مل رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو ضرور رشکی جگہ جو ریاد میں رہتے ہیں تو وہ تو ضرور آئیے گا وہ آکے ضرور خریدیے گا کیونکہ اید آنے والی ہے اور اید پہ بہت ہی اچھا انہوں نے ڈسکاؤنٹ لگایا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چانڈ رات والے دن جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ بھائی چانڈ رات تک شاپنگیں چل رہی ہوتی ہیں اور ان کا ریاد میں جو ہے بڑا اچھا اچھا کام ہوا ہے چاہے وہ آرگینزا ہو لون ہو کوٹن ہو یا پھر جو ہے سلک ہو بہت ہی اچھے اچھے کپڑوں پہ اچھا اچھا ڈیزائن ہوئے میں ان کے ریڈی میٹ فینسی جو آرگینزا جو ڈریس ہے 3 پیسز 99 ریالز کے میرے لے اور اپ ٹو 50 پرسنٹ آن ماریا بی پہ لگاوا ہے سیل اور جو ہے 50 پرسنٹ ہی سانہ سفینس پہ لگاوا ہے اور 40 پرسنٹ یہ ان کی کٹس کے لیکشن پہ لگی ہوئی ہے بہت ہی ہیوڈ اور اچھی ورائیٹی لگی ہوئی ہے لیکن یہ صرف ریاد والی برانچ میں ہے اور جو ہے ان کی جو سیل سٹارٹ ہوئی ہے 828 مارچ سے سٹارٹ ہو چکی ہے تو پلیز روزرش کیجئے گا اور ان کا آفٹر سہور کے بعد بھی یعنی 830 پی ایم سے 3 ایم تک یعنی سہور تک جہاں ان کی کھلیویے شاپ تو دس وز ایٹ آئی ہوپ اچھا لگا ہوگا یوسفل رہی ہوگی ویڈیو سو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئے کیجئے تھانکس فور ورچنگ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ